موسیقی اس کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے قرآن پاک اپنی وسط اور جامیت میں اپنی مثال آپ ہے قرآن پاک تقریباً 23 سال کی مدد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کا ایک ایک لفظ آج تک اسی طرح محفوظ ہے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی موجزہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صداقت کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں میں اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں اس کی سچائی میں کوئی شبہ ہے تو تم اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی طرح ایک صورت بنا کر لے آؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا ترجمہ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں کسی شبہ میں مبدلہ ہو جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا تو اس جیسی کوئی صورت ہی لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے مددگاروں کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو پس اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکوگے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ کی ذات جس طرح عظمت اور بزرگی والی ہے اسی طرح اس کی کتاب بھی عظمت اور شان والی ہے قرآن پاک کی تلاوت میں ایسا اثر اور سکون ہے کہ اسے پڑھ اور سن کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس کے اثرات حیرت انگیز ہیں ابتدائی دور میں اکثر لوگ صرف قرآن پاک کی تلاوت سن کر اسلام میں داخل ہو گئے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے قصے سے واضح ہے کہ صورت دعاہ کی ابتدائی آیات نے ان کے دل پر ایسا اثر ڈالا کہ وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اسی طرح قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے قرآن پاک سائنسی کتاب نہیں ہے مگر سائنس انہی نشانیوں کی کتاب ہے اس کے باوجود کئی سائنسی حقائق قرآن مجید میں مکمل جامعہ اور نمائع انداز میں بیان کیے گئے ہیں جو صرف اکیسری صدی کی ٹیکنولوجی کی مدد سے ہی دریافت کیے جا سکتے ہیں قرآن مجید کے نزول کے وقت ان حقائق کو پرخا نہیں جا سکتا تھا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے اب میں ذکر کروں گا ان ایسے سائنسی حقائق کا جو اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے ہی بیان کر دیا تھے لیکن سائنس نے انہیں حالیہ دنوں میں دریافت کیا جیسا کہ ایک مشہور سائنس دان نوبل انام یافتہ ایلبرٹ آئنسٹائن نے کہا سائنس ویڈاوٹ ریلیجن اس لیم اور ریلیجن ویڈاوٹ سائنس اس بلائنڈ اب بات کرتے ہیں انسانی زندگی کے اعتقا کے بارے میں کہ انسان کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی آج کی مورڈن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی کی ابتتہ پانی سے ہوئی انسان کے سیل کا اگر باغور مشاہدہ کیا جائے تو اس کا سائٹو پلازم تقریباً ستر فیصد پانی سے بنا ہوتا ہے اور یہ مایکروسکوپ دریافت ہونے کے بعد معلوم ہوا مایکروسکوپ تو بیسویں صدی میں دریافت ہوئی لیکن قرآن پاک میں آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے آغاز کے بارے میں بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا کہ ہم نے ہر جانداد چیز کو پانی سے پیدا کیا اور کیا یہ لوگ یقین کریں گے زندگی کے ارتقاء کے بعد اب بات ہو جائے کائنات کے پھیلنے کے بارے میں آج سے چودہ سو سال پہلے جب فلکیات کا علم موجود نہیں تھا جب تیلسکوپ تک اجاد نہیں کی گئی تھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پھیلنے کے بارے میں اشارت فرمایا کہ وہ ہم ہی ہیں جس نے اس کائنات کو اپنی طاقت کے ذریعے پیدا کیا اور اس کو بڑھا رہے ہیں یعنی کہ واضح طور پر قرآن کریم میں کائنات کے پھیلنے کا ذکر ہے آج کے فیزسٹ کیا کہتے ہیں بیسویں صدی کا مشہور فیزسٹ سائنس دان سٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ یہ سائنس کا بیسویں صدی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ جو اس نے دریافت کیا کہ کائنات وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے پہلے انسان یہ گمان کرتا تھا کہ چاند کی روشنی اپنی ذاتی ہے لیکن چند صدیوں پہلے ہمیں معلوم ہوا کہ چاند کی روشنی اپنی ذاتی نہیں بلکہ سورے سے مناقش شدہ روشنی ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اشارت فرمایا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں تاروں کے جنڈ رکھے اور اس میں سورج رکھا جس کی اپنی روشنی ہے اور رکھا چاند جس کی روشنی لی ہوئی ہے قرآن نے سورج کی روشنی کو سراجن وہاجہ کہا جس کا مطلب ہے دہتا ہوا چراغ ہم سب جانتے ہیں کہ چراغ یا مشل کی روشنی اپنی ہوتی ہے اور قرآن مجید چاند کو گمر کہتا ہے اور چاند کی روشنی کو منیر یا نور کہتا ہے اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں بلکہ یہ لی ہوئی روشنی ہے یعنی منقش شدہ روشنی اب بات کرتے ہیں انگلیوں کے نشانات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کے نشانات کے بارے میں قرآن مجید نے اشارت فرمایا کیا انسان یہ حیال کرتا ہے کیا ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکھٹی نہیں کریں گے ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کریں سامعین اس آیت مبارکہ میں انگلیوں کے نشانات پر زور دینا بہت اہمیت کا حامل ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت ہے کیونکہ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات مختلف ہوتے ہیں کیا یہ باتیں چودہ سو سال قبل قرآن مجید کے نزول کے وقت جاننا ممکن تھا؟ یقینا ہرگز نہیں ہر انسان جو اس وقت زندہ ہے یا جو کسی وقت اس دنیا میں رہا تھا اس کی انگلیوں کے نشانات دوسرے لوگوں سے بلکل مختلف ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انگلیوں کے نشانات اس کے مالک کے شناکت کے لیے حاصل طور پر ثبوت مانے جاتے ہیں اور ساری دنیا میں اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ انگلیوں کی یہ حاصیت صرف انیسویں صدی کے آخر میں ہی دریافت ہوئیں اس سے پہلے لوگ انگلیوں کے نشانات کو بغیر کسی مقصد کے عام لکیرے ہی سمجھتے تھے اب بات ہو جائے آپس میں نہ ملنے والے سمندروں کے بارے میں ان کا ذکر قرآن کریم کی ایک آیت میں اس طرح سے بیان ہوا ہے ترجمہ اسی اللہ نے دو سمندر رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے ماہرین بحریات نے سمندروں کی اس حاصیت کہ وہ ایک دوسرے کے قریب تو آ سکتے ہیں مگر آپس میں نہیں ملتے کے بارے میں حال ہی میں دریافت کیا ہے یہ ایک طبعی طاقت کی بدولت ممکن ہوتا ہے جسے سرفس ٹینشن کہا جاتا ہے اسی سرفس ٹینشن کی وجہ سے دو سمندروں کا پانی آپس میں نہیں ملتا یہاں یہ بات اہم ہے کہ ایسے دور میں جہاں لوگوں کو تیبیات اور کوئی بھی سمندری علوم کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہ تھی اس حقیقت کو اس وقت قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا تھا جو قرآن کریم کے سچا ہونے کا ثبوت ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اپنے ارد کے ارد کے لوگوں کو حیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں شامل رکھیں اللہ حافظ